جنپت میں سائبر اپرادوں سے پروائی ڈھنگ سے نپڑنے کے لیے سائبر تھانہ پر استعفید کیا گیا ہے اس سمجھ میں سسوی ڈاکٹر گورو گروور نے بتائی کہ انٹرنیٹ اور انڈرائیڈ فون کے بڑھتے اپیوگ کے ساتھ سائبر اپرادوں میں بھی بردی ہوئی ہے ان میں سے کئی اپراد او ٹی پی پرابت کر کے یا محلاؤں کی تصویروں کا دروپیوگ کر کے دھن وصولی جیسے گمبیر کرتیوں سے جڑے ہوتے ہیں ان اپرادوں کا مقابلہ کرنے اور ناغریکوں کے سرچہ سنشید کرنے کے لیے سائبر تھانہ اور سائبر سیل کے استعفید کی گئی ہے اس کے اتریت جنپت کے سبھی تھانوں میں ہیٹ کانسٹیبل اور اپنی ریچکوں کو سائبر اپرادوں سے نپڑنے کے لیے ویشیش پرچھے چڑھ دیا گیا ہے یہ پرچھے چڑھ پولیس لائن میں سبھی پولیس کرمیوں کو پردان کیا گیا ہے اس پرچھے چڑھ کا ادیش یہ سنشید کرنا ہے کہ تھانوں میں تینات پولیس کرمی سائبر اپرادوں سے سمجھد ماملوں کو کشلتہ پوروک سمال سکے اور ان اپرادوں کی روکتھام اور نیانتر میں پرواہوی بھومی کا نبھا سکے اس سمجھ میں گورکپونی سے بات کرتے ہوئے اسیس پی ڈٹر گورو گروور نے کہا دیکھیں انٹرنیٹ کا یوسیج اور انڈرویڈ فون کے یوسیج کی وجہ سے ایسے ماملے بھی سامنے آتے ہیں جس میں سائبر کرمنلز او ٹی پی پن نمبر لے کر کے یا کسی کا کوئی فوٹو کو مورف کر کے یا مہلاؤں کے انٹرنیٹ کے مادیم سے فالو کر کے او ٹی پی یا انہیں چیزوں کے مادیم سے پیسے کا فروڈ کرتے ہیں جس کو بھی سائبر کرائیم کی پریدھی میں لائے گیا ہے ایسے ماملوں سے نبٹنے کے لیے جنپت سر پر سائبر تھانا اور سائبر سیل کی بھی ستھاپنا ہے اس کے اترکت جنپت کے جو باقی تھانے ہیں وہاں پر بھی ہمارے کانسٹیبلز ہیڈ کانسٹیبلز اور سب انسپیکٹرز کو سائبر کرائیم کے سمند میں ٹریننگ دی گئی ہے یا دی کوئی ویکتی تھانے پر آتا ہے تو کیسے اس کی سمسیا کو سمجھ کر کے ڈیل کرنا ہے کیسے اس کا نستارن کرنا ہے ایف آئی آر لکھی جانی ہے تو اس کے بعد اس کی ویشنا کیسے ہونی ہے ان سبھی چیزوں کی ٹریننگ پولیس لائن میں سبھی تھانوں کے پولیس گرمی ہیں ان کو دی گئی ہیں سائبر ہیلپ ڈیس کی ستھاپنا بھی تھانوں پر کی گئی ہے تاکہ ایسا کوئی بھی معاملہ یا دی سامنے آتا ہے تو اس کے اوپر میریٹ کے ادھار پر تتکال کاروائی ہو سکے اور ایسے سائبر کرائیم کو آگے آنے والے دنوں میں اس میں کم لائی جا سکے